ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے پی نیوز میں ہوں مہوش مکین پیشے دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر یہ تیم کھانے سے اٹھارہ بچے لاپتہ علمسکی نے تیم ٹرسٹ بیمنا ایز ڈی ایم نے کیا سیئل پاکستان کو باری قیمت چکانی پڑے گی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز بی ایس ایف کا بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان چار گھنٹے کی جنگ بندی وائٹ ہاؤس کی تزدیر مرکزی اور قدیم جامعہ مسجد نماز جمعہ کے لیے رہی آج بھی بند عوام میں تشویر دیوالی پر عوامی بہبودی سکیموں سے گھروں کو روشن کیا گیا وزیر عظم نرندر مولی دشاپنڈیت نے جیتا قومی کھیلوں میں گولڈ میڈل جمعہ کشمیر کا نام کیا روشن وادی میں بربباری کا نیا سلسلہ شروع میدانی علاقوں میں بارش بالائی علاقوں میں بربباری اسپطالوں میں مریض سردی سے کامپ رہے ہیں ہیٹنگ سسٹم چالو کیا جائے ڈاک بیک ٹو ویلیش فائیو سیکٹری سیاحت سرمد حفیظ نے کیا پنچائر نزبل بانڈی پورہ کا دورہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین چائلڈ ویل فیرز کمیٹی سی ڈاو لیو سی نے جمعہ کو کہا کہ سری نگر کے ایک یتیم کھانے سے اٹھارا بچے لا پتا ہے جبکہ ایس ڈی ایم سری نگر نے ٹرسٹ کو ریجسٹریشن کے بغیر چلانے پر سیل کر دیا چونکہ یتیم کھانے سے اٹھارا بچے لا پتا ہے جو ایک تشویشناک بات ہے ڈاکٹر خیرونیسا نے کہا آج ایس ڈی ایم سری نگر نے ٹرسٹ کو سیل کر دیا کیونکہ یہ گیر قانونی طور پر چل رہا تھا انہوں نے مزید کہا کہ تمام اٹھارا لا پتا بچوں کو فوری طور پر سی ڈاو لیو سی کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یتیم کھانے کے سربراہ سے کہا گیا فوری طور پر پیش کریں اپیرینس یہ دکھائیں نہ یہ ہمارے پاس آئے پھر ہمیں پرسنلی یہاں پہ آنا پڑا ہم نے دیکھا کہ یہاں تالہ لگا ہوا تھا بچے کہاں ہیں انہوں نے بورڈ وغیرہ یہاں سے سارا ہٹا دیا تھا تو اب یہ سکول ٹائم بھی نہیں ہے پرائیڈے ہے دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے بچے کہاں ہیں اٹھارا بچے ہمارے گائب ہے تو میں آج ایک گھنٹے میں ان سے علم مسکین ٹرسٹ کے مینجمنٹ سے یہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ اٹھارا بچوں کو یہ پروڈیوز کریں جوینائل جسٹس آکٹ کی ریجسٹریشن کے بغیر کوئی بھی یتیم ٹرسٹ نہیں چل سکتا ہے سپیشل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز بی ایس ایف پی بی رامہ سطری نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ اس کی بلا اشتیال فائرنگ یا گولہ باری کی باری قیمت چکانی پڑے گی انہوں نے ان باتوں کا اظہار ادھمپور میں بی ایس ایف ایس ٹی سی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بی ایس ایف نے ایسے واقعات کا بہدوری سے سامنا کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو غلط مہم جوئی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی باری قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں بڑی پیش رفت کے مطابق اسرائیل نے گازہ میں جنگ کے دوران روزانہ چار گھنٹے کے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جون کربی نے بازار تطور پر اس فیصلے کی تزدیق کی ہے اور اسرائیل اور حماس نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شمالی گازہ کی پٹی کے اندر لڑائی والے علاقوں میں فوجی آپریشن روک دیا جائے گا اور ہر روز شہریوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کے لیے چار گھنٹے کے لیے لڑائی روک دی جائے گی ادھر آج بھی جمعہ کشمیر کی تواریخی جامعہ مسجد سری نگر نماز جمعہ کے لیے بند رہی تفصیلات کے مطابق جمعہ کشمیر کی مرکزی اور قدیم جامعہ مسجد کو جمعہ کشمیر انتظام یا نماز جمعہ کے لیے بند کیا ہے یاد رہے بائیس ستمبر دوہزار تیئیس جامعہ مسجد کو چار سالوں کے بعد اس وقت کھول دیا گیا تھا جب میروائز عمر فارو کو چار سالہ نظر بندی کے بعد رہا کیا گیا تھا تاہم لگ بگ ایک مہینے کے بعد بیس اکتوبر جامعہ مسجد کو فلسطین کے حق میں مظاہرے ہونے کی خدشات پر انتظامہ نے دوبارہ بند کیا وہی عوام نے جامعہ مسجد کو نماز کے لیے بند کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیرعظم نرندر موڈی نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیوالی کے تیوہاروں کے دوران حکومت کی فلاحی سکیمیں ہر گر کو فروغ دیتی ہے اور روشن کرتی ہے وزیرعظم نے ایکسپر پوسٹ میں لکھا میں بہت مطمئین ہوں کہ آج ملک کا ہر گر دیوالی کے تیوہار پر ہماری عوامی فلاحی سکیموں سے روشن ہے مہارت اور عظم کا ایک شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والی دشاپنڈت نے کشمیر کے قدیم آرشل آٹ سکیم میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی ہے انہوں نے یہ کامیابی سنتیسوے قومی کھیلوں کے مقابلے میں حاصل کی ہے دشاپنڈت کی جیت نہ صرف اس کے خاندان بلکہ پورے جمہو کشمیر کے لیے اعزاز کا باعث ہے جمعہ کے روز کشمیر اور لڈا کے بالائی علاقوں میں برباری کا نیا سلسلہ شروع ہوا جبکہ میدانی علاقوں میں درمیانی سے باریشیں ہوئی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پورے کشمیر میں درج حرارت میں نمائی کمی آئی ہے اور محکمہ موسمیات نے کل سے موسم میں بہتری کی پیشگوئی کی ہے ادھر کل شام سے گریز سنمرک گلمرک دود پتری اور دیگر علاقوں سمیت اونچی جگہوں پر برباری ہوئی جبکہ یہاں شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر میدانی علاقوں میں لگاتر باریشیں ہوئی جس کی وجہ سے سری نگر کی اکثر سڑکیں زیر آب آئی ہے جس سے عوام کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی محکمہ موسمیات نے کہا کہ دس نومبر شام سے موسم میں بہتری متوقع ہے اور بیس نومبر تک موسم میں کوئی خاص تبدیلی کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے وہی موسم میں تبدیلی اور سردی میں اضافے کو لے کر ڈاک نے جمعہ کو کہا کہ اسپتالوں کے ہیٹنگ سسٹم ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مریض سردی سے کام پر رہے ہیں ڈاک کے صدر ڈاکٹر نصار الحسن نے کہا کہ موسم کی تبدیلی اور سخت سردی سے مریضوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسپتالوں کے ہیٹنگ سسٹم ابھی تک کام نہیں کر رہے ہیں ہسپتالوں میں مریض سردی سے کام پر رہے ہیں ڈاکٹروں کی ایسوسیشن ڈاک نے جمعہ کشمیر انتظامیہ سے ہسپتالوں میں ہیٹنگ سسٹم جلد سے شروع کرنے کی اپیل کی ہے بیک ٹو ویلیش فائو کے سلسلے میں سیکٹری سیاحت سرمد حفیظ نے جمعہ کو پنچائیت نزبل بانڈی پورا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بزرک شہریوں اور پنچائیتوں کے نمائندوں کے ساتھ ان کے مطالبات اور ان کے مسائل کے ازالے پر تفصیلی بات کی اس موقع پر سرمد حفیظ نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد پنچائیتوں کو متحرک کرنا اور کمیٹی کی شراکت کے ذریعے دیہی علاقوں کی ترقی کی کوششوں کو بروئی کر لانا ہے سرکار کی یہ کوشش ہے کہ ہماری جتنے افسر ہوں وہ صرف دفتروں میں نہ بیٹھیں لیکن لوگوں کے بیچ میں جائیں اور ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کا ازالہ کریں سب سے بڑی جو ہماری یہاں کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو گورمنٹ کی سکیمز ہیں وہ لوگوں تک پہنچے اور جو سکیمز آلڈی چل رہی ہیں جو بینیفیشریز ہیں ہمارے اس میں ہنڈر پرسنٹ سیچوریشن ہو اور کوشش ہو کہ یہ لوگوں تک پہنچے لوگوں کے پرابلم جو دور ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈی سی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ایک ہماری یہاں جساں ہم نصبل پنچائت میں ہیں یہاں ایک جنرل لیول آف سیٹسفیکشن ہے اور لوگوں سے جو میں نے بات کی they are satisfied with all the programs صاف صفائی یہاں بہت اچھی ہے development بھی یہاں بہت اچھی ہے یہاں کی جو ہماری پنچائت کے یہاں عدیدار ہیں سرپنچ صاحب ہیں سب یہاں بہت وائبرنٹ ہیں ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارے افتتام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گھر خدا لائے تینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور پیچھیں دیجئے اپنی میز بان مہدش مکین کو اجازت خدا حافظ موسیقی